اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواہدین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے بچے جو سکول میں جاتے ہیں سکول میں حافظ قرآن بننے کی جو دو جہد میں ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں کچھ بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے یاد کرتے ہیں لیکن چیزیں یاد نہیں رہتی سبق یاد نہیں رہتا اسی طرح کچھ کالج کے سوڈنٹ بھی ہوتے ہیں حافظے کی یہ مسئلہ کچھ نوجوانوں میں بھی ہے اور بڑھاپے میں تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ان کو اکثر چیزیں بھول جاتی ہیں تو اس وجہ سے بہت سارے میری بھائی بھین ماں باپ بچوں کے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے بچوں کا جو حافظہ ہوتا ہے وہ کمزور ہے سبق یاد کرتے ہیں لیکن سبق یاد نہیں رہتا کچھ باتیں یاد نہیں رہتی تو اسی لئے ایک بہت مجرب عمل آپ کے لئے لے کر آیا ہوں چاہے آپ اپنے بچوں کے لئے کریں اگر خود کے ساتھ آپ کا یہ مسئلہ ہے تو اپنے لئے کریں اگر آپ کے کوئی بڑے ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو ان کے لئے بھی یہ آپ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت مجرب ہے اکیس دن کا یہ عمل ہے اکیس دن اپنے ناغہ نہیں کرنا کرنا یہ ہے کہ آپ نے چینی کی ایک پلیٹ لینی ہے یا پیالی لینی ہے جس پہ زیادہ پھول بوٹے نہ بنے ہوں کوئی ڈیزائن نہ بنے ہوں اور خاص طور پہ جہاں پہ آپ نے ہی وہ لکھنا ہے وہ جگہ بلکل صاف ہو کالی سائی والا کوئی پین لے لیں سیاہی والا مارکل لے لیں لیکن ایسا کہ جس جو پانی ایک بار ڈالنے سے وہ لفظ جو اسما لکھنے ہیں وہ پانی میں مکس ہو جائیں وہ سیاہی مکس ہو جائیں تو کرنا کیا ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس پلیٹ یا پیالی پر لکھنا ہے کالی سیاہی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم یا ربی موسیٰ و حرونہ و عیسیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم یا ربی موسیٰ و حرونہ و عیسیٰ اس کو ایک بار لکھ کر اس کو صاف پانی سے صاف کریں دھولیں تو وہ جو پانی جس میں سیاہی مکس ہو جائیں لکھے ہوئے برطن کی وہ اگر بچہ ہے یا بچی ہے اس کو پلا دیں اگر آپ خود اپنے لئے کر رہے ہیں تو خود پی لیں یا آپ اگر اپنے بڑے کے لئے کر رہے ہیں تو اس کو پلا دیں اکیس دن کا یہ عمل ہے انشاءاللہ اکیس دن میں حافظہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ چیزیں بھولیں گے نہیں جو سبق پڑھتے ہیں چاہے وہ بچے ہیں چھوٹی کلاسز کے بڑی کلاسز کے کالیج گوئنگ ہے یا یونیورسٹی میں ہیں انشاءاللہ ان کا حافظہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور تیز ہوگا انشاءاللہ باتیں ان کو یاد رہیں گی سبق ان کو یاد رہے گا تو یہ بہت مجرب عمل ہے ضرور کیجئے گا ریسنٹلی میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے مومن وظائف کے نام سے اس سے پہلے مومن وظائف کے نام سے فیس بک گروپ ہے تو اب سب سے گزارش کروں گا کہ وہ ضرور جوائن کریں اس کی اجازت کے لئے بھی میں نے وہ لکھ دیا ہے کہ کومنٹس میں سبحاناللہ لکھ دیں اور ہو سکے تو وہ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں جو ساتھ گھنٹی والا ایکن ہوئے گا اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو میری آپ کو مل سکیں اس پہ کافی آرڈی میں نے وظائف عمل اپلوڈ کر دی ہوں تاکہ آپ کے زندگی کے ہر معاملے میں وہاں سے آپ کو وظیفہ مل سکے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا اور ساتھ ہی جو میرا ویٹس اپ نمبر لکھا آرہا ہے اگر کوئی کام ہو تو رابطہ کیا کریں فرض کہ کوئی آپ کو وظیفہ چاہیے زندگی کسی بھی کام کے لیے کوئی عمل چاہیے یا آپ نے کوئی نقش وغیرہ بنوانا ہو کسی بھی کام کے لیے لیکن جائز کاموں کے لیے تو آپ مجھے پوسٹل ایڈریس دیں گے تو نقش بنانے میں اور جو سینڈ کرنے میں خدیہ ہوگا وہ آپ کو پی کرنا ہے چاہے پاکستان میں سے ہوں چاہے پاکستان کے علاوہ کسی اور دنیا کے ملک میں ہوں جہاں سے آپ کو نقش مل سکے پوسٹل ایڈریس دے دیں تو میں انشاءاللہ ضرور سینڈ کر دوں گا تو دعاوں میں یاد رکھئے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ